اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایماد پر قائم رکھے اللہ اپنے دین پر قائم رکھے نیک رستے پر لگائے رکھے ہم زندی کے جس شعبے کے اندر ہوں بس وہاں پر اللہ تعالیٰ کو خوش کریں اور راضی کریں یہ ہے ہماری زندی کی غرض یہاں رہا ہوں اللہ حوالی رحمت اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے ہماری زندی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت بنگی ان کی فرما برداری ان کی خوشیہ رکھنا ہوں فرمائے لگے اگر بندہ اپنے اس مقصد کو نہ پہچانے پھر تو یہ بول و براز کی ایک مشین ہے یاگرہ پھر تو یہ پشاہ پخانہ نکلنے کی ایک مشین ہے یاگرہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے ہماری زندی کا بہت بڑا مقصد یاگرہ زندگی آمد اللہ تعالیٰ اپنی مہرباری فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہرباری فرمائے وہ فارسی کا مقودہ نہیں زندگی بابندگی زندگی بابندگی شرمنگی یا رکھنا ہے زندگی تو اللہ تعالیٰ کی بندی کے لیے ہے ان کی فرما برداری کے لیے یا رکھنا ہوں یہ انہیں کی دی ہوئی ہمارے پاس امانت ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ دکان میں بیٹھے ہیں پہلے یہ سوچیں کہ میں یہ دکان یہ دکانداری بعد میں ہے سب سے پہلے ایمانداری سب سے پہلے اپنے دن کو خدا سے جوڑنا ہے فر آپ کی دکان یہ دنیا کی نہیں جنہ کی دکان اور کرتے رہتا ہوں دنیا داؤل اسباب ہے دنیا داؤل اسباب ہے یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ضرورت ہے لگا رکھی ہیں ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے اپنے بندوں میں سے ہر ایم کو دوسرے کی خدمت میں لگا رکھا ہے بس ہر خدمت میں اللہ تعالیٰ کو خوش کریں پھر وہ خدمہ فرش پر نہیں جنہا کے دروازے پر ہے